بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم ایچ ای سی کے ایک نوٹیفیکیشن نے ایک جو ریکویسٹ لانچ کی ہے یونیورسٹیز کے وی سیز کو کہ اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ چائے کی جگہ ستو اور لسی کو فروغ دیں جسے کہ ہمارا ایمپورٹ کا بل جو ہے وہ نیچے آئے گا جس سے ہمارے ملک کے جو ایکانومک ریسورسز ہیں ان کو بہتر طور پر استعمال کر کے ہماری سٹاک ایکسینج کو بہتر کیا جائے گا یا فورن ریزروز کو بہتر کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں عموماً میں اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک پنجابی کہاوت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ستو پی کے سوگے یا اکثر اگر گرمیوں میں بھی کچھ لوگوں کو لسی معافق نہیں ہوتی اور ان کے ہڈوں پیروں میں یا ہڈیاں چاہے درد شروع ہو جانا لسی پی کے تو یہ بھی ایک سر ایکمنڈ نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے ہمارے ایم ایس کے کچھ سٹوڈنٹس ہیں تو ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس لسی اور ستو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے نو ڈاؤٹ کہ یہ لسی اور ستو ہمارے ٹریڈیشنل مشروبات ہیں پینے چاہیے جن سے ہماری صحت بھی ہوگی اور نیچرل مشروبات ہیں تو ان سے ہماری صحت کے ساتھ ساتھ ایکانومی تو خیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ستو اور لسی بھی کافی مہنگے ہو گئے آج کی اس مہنگائی کے دور میں عابد حسین سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ لسی اور ستو کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں کیا سمجھتے ہیں اسلام علیکم جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ستو اور لسی جو ہے یہ دو چیزیں ایک تو ہماری پنجابی کلچر کی اب آواجہ سے چلتی آ رہے ہیں اور یہ ایک نیچرل تینگ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لسی جو ہے وہ پینے سے شاید آپ کو سستی کریٹ ہوتی ہے لیکن جو لگاتا لوگ پیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس سے سستی کریٹ ہو ان کی عادت بن جاتی ہے یہ میدی کو بھی تھنڈا کرتی ہے اور ستو جو ہے یہ خاص موسم میں پیا جاتا ہے جب گرمی کی شدت زیادہ ہومائی اور جون میں تو اسیں بھی آپ کا سٹومک نہ کہ ویک ہوتا ہے بلکہ اسیں سٹانگ ہوتا ہے اور یہ میں ریکمینٹ بھی کروں گا کہ اگر ہماری نفسیات میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ ستو اور لسی پینے سے ہمارا میدہ بھی کول ہوتا ہے اور بلڈ کی جو سرکولیشن ہے اس میں بھی کولنیس کریٹ ہوتی دونوں چیزیں اچھی ہیں اور اس میں ہمیں یہ نفسیاتی طور پر بھی انوارمنٹ کریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ستو اور لسی پینے سے نقصان نہیں ہے یا سستی ہے یہ چیز نہیں ہے جو کہافتے بنی ہوئی ہیں جیسا کہ چند لوگ فرماتے ہیں لسی پینے سے بندہ سو جاتا ہے سستی کریٹ ہوتی ہے یا ستو پینے سے بھی ایسے ہوتا ہے جبکہ ریل میں ایسا نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لسی پینے کے آدھی ہیں اگر ان کو لسی نہ پلے تو سارا جنہوں کو بیچینی کی کیفیت ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے نفسیات بنا لیا کہ اگر ہم چائے پیتے ہیں تو پھر ہم فریش ہو جاتے ہیں اگر ہمیں چائے نہ ملے تھوڑے دیر کے بعد کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ایک چیز چال رہی ہوتی ہے کہ چائے آج نہیں ہوئی یا اسے ہمیں ہیڈک ہونے لگ پڑتی ہے تو جبکہ ہمیں یہ بہتر چیز ہے اچھا ایچی سی نے ریکمنٹ کیا ہے کہ ہمیں لسی اور ستو کو فروغ دینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری اپنے ہی پاکستان کی ایک پروڈکٹ ہے اس کو پروڈ کرنے سے ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا فیزیکلی طور پہ بھی اور انٹرلی بھی انشاء تو عابد حسین کہہ رہے ہیں کہ ففٹی ففٹی ہے ویو اس کا ان کا لیکن لیکن یہ زیادہ رجحان ان کا ستو اور لسی کی طرف ہے جی آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ جی اسلام علیکم میرا نام توہی دکھتر ہے آج کل جو ایچی سی کا یہ ہوا وہ سرکل کے لسی اور ستو پینے چاہیے تو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے ہمارے ملک میں آج کل میڈے کے اسٹرامنگ کے پرابلم بہت زیادہ ہیں تو اس کی ایک خاص طرم ہے ایچ پلوری تو ایچ پلوری جو ہے وہ چاہی سے بہت زیادہ جو ہے نا سیپریڈور یا پھیل رہی ہے تو جن کو یہ امراض ہوتے ہیں ان کو ہم چاہے منع کرتے ہیں تاکہ وہ چاہے نہ پینے اور ستو اور جو لسی ہے یہ والے ان امراض کو کم کرتے ہیں اور ساتھ میں جو جگر کے امراض ہوتے ہیں ہمارے وہ بھی ستو اور لسی سے کم ہو جائیں گے اور اس طرح سے ایک بینفیٹ یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو لوکل پروڈکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گی اور ہمارے جو اکسان ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا جیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا ایمپیکٹ جائے گا ہماری ایکانومی پہ بھی اور لوکل مشروبات کو فروغ ملے گا جی شکیل آپ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میں نے میں شکیل جو لسی ہے یہ ایک بہت اچھی پینے کے لیے درنک ثابت ہوتی ہے یہ ہمارے امینی سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ جو سٹو ہے یہ بھی بہت زیادہ گرمیوں میں ٹھنڈا سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت اچھا انسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو فروغ دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے اور نیچرل جو یہ دونوں جو ہے اس پاس سے ہے کہ ورلڈ جو ہے نیچرل کی طرف جا رہی ہے تو دونوں یہ نیچرل چیزیں ہیں لسی بھی اور سٹو بھی لیکن یہ بیلنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کافی چائے کے حوالے سے اور دوسرا ان ہائیجینی کی اس کا مسئلہ ہے اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ جتنا ہمیں اس پہ فوکس کرے گی اس کی بجائے وہ چائے کی کلٹیفیشن پہ زور دے کہ چائے کو ہم جو نا وہ کلٹیفیٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں جی رانہ نعیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں آئی ایم تھینک فول ٹو یو سر کہ آپ نے سٹو اور لسی کے فائدے کے لیے مجھے کہا تو ایچی سی کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے یہ ایک بہت زبردست جو ان انیشیئیٹیو لی ہے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا یہ ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیٹ ہے سب سے پہلے میں ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے بتاؤں گا کہ جونس انت ہیں اس کے بعد یہ ماس کو مسلز کے ماس کو انکریز کرتے ہیں سکن کی بلائٹنیس کے لیے بہت بیٹر ہے بلڈ پریشر کے لیے بہت بیٹر ہے گلیسمک انڈیکس جو لوگ ڈیپٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے لوگ گلیسمک انڈیکس ہے اس کا یہ ویٹ روز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے باڈی کو کول رکھتا ہے کہتے ہیں نا تھنڈے ہوتے ہیں یا ویسے بھی ہم شکر کے ساتھ اس کا یوز کرتے ہیں دیسی لوگوں میں یہ اس کے بینیفیٹس یوزفل فاردہ بلڈ پریشر یہ ہیلپ مینج کرتا ہے آپ کے بی پی کو ریگولی دوسرا بینیفیٹ یہ ہے ٹیگہ کہ یہ ایزیلی ایویلیبل اور ایکسیسیبل ہے اب لسی کے لیے یا سبتوں کے لیے وہ ایک تو بنانا بڑا پرابلم ہے سب سے پہلے تو دودھ خالص مل جائے یہ بڑی نعمت ہے آج کل پاورڈر والا دودھ مل جائے تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے پھر اس کی صفائی کا اور باقی چیزوں کا بڑا پرابلم ہے ٹیگہ اندر تو ریڈی میٹ ہے آپ جو ہے نا وہ کیٹلز آتی ہیں لیکٹونکس تو اس میں جو ہے نا وہ ایک انرجی تھوڑی سے مل جاتی ہے جو ہمارا مین اوبجیکٹیو ہے کہ جو مائنڈ ہمارا ریفریش ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے تو میری اپینین میں تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ اگر ایک چیز ہماری پورٹ میں جو ہے وہ بڑا نہ تو اسی کو ختم کر دو تو یہ تو ایسی مثال ہوگی کہ غریب ہے تو غریب کوئی ختم کر دو تو اس کے آرٹرنیٹ بے جو نا حکومت کو کچھ اور جو نا سٹریٹیجی کرنی چھے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایچی سی کا ایک اچھا اقدام ہے اور حکومت کا بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چاہے سے تھوڑا سا پریز کرنا چاہیے ہمیں ستو لسی اور گھنے کا رس ہوئے رہے ایسی مشروبات جو ہماری لوکل مشروبات ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس سے ہماری صحت کے لیے ایک اچھے سرات آتے ہیں اس میں جو ہمارا بون سسٹم ہے ہماری ہڈیاں جو ہے وہ امپروو ہوتی ہیں اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس سے اور سٹامک فرینڈلی ڈرنکنگ جو ہے وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے کہ آج کل گرمی ہے جس وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے کافی سٹوڈنٹس کو بھی لوگوں کو بھی یہ بار جو ورکر ہیں ان کو بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں جو لوکل ہمارے ایزیلی اویلیبل ہوں وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے ایسی چیزیں جو ہیں یہ ہمارا ایک سوسائٹی کا جو ٹرنڈ بن گیا ہے ہمیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کے اس سے اور بہتر طریقے سے سوچنا چاہیے جو ہمارے بڑے بزرگ جو ہے ہمارے چلے گئے ہیں وہ کافی اچھی چیزیں اس طرح ہی یوز کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی صحت کافی اچھی تھی آج چھوٹی عمر بھی ہمیں وہ سارے مسائل کا سامنا ہے وہ ہم اس طرح ریڈی میٹ چیزیں جو ڈیوز کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے نو ہے تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھک دام ہے اچھی سی کا گورنمنٹ کا اور مارجنوستی کا کہ وہ ایسی چیزوں کو بوسٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اور ویرنس دے رہے ہیں اس حوالے سے چائے کے حوالے سے لسی کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے ملے جلے رجحانات سامنے آئے لیکن پھر بھی زیادہ تر یہی رجحان رہے کہ ہم جی چائے کو بھی پسند کیا گیا اور سٹو اور لسی کو بھی تو اب ہم یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس حد تک کس چیز کو کرتی ہیں جی تشمیہ آپ کا کیا خیال ہے سٹو اور لسی کے استعمال اور چائے کے استعمال اسلام علیکم میرے پرسنل اپینین کے مطابق صرف یہ تین ہی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے کولڈ رنگس ہیں انرجی ڈرنگس ہیں اس کی طرف بھی گورنمنٹ کو تھوڑا بہت دھیان دینا چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے چائے اور لسی اور سٹو کا ٹھیک ہے لسی اور سٹو ہماری تریدیشنل چلی آ رہی ہیں اور ان میں ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں چائے بھی ایک طرح سے ان لوگوں کو بینیفٹ ہی دیتی ہے جو اس کو پریفر کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک وہی ساروالی بات کی امام ہودی فیصلہ کرتی ہے اور ہماری امام ماشاءاللہ ایسی وہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک بات پہ وہ اکٹھی نہیں ہوگی اگر پرسنل اپینین پوچھیں تو لسی اور سٹو کو میں تو پریفر کروں گی لیکن لسی بھی تھوڑا سار آ جاتا ہے جیسے سرزشان نے بھی بات کی کہ پاودرڈ ملک اور جو جس طرح وہ سرف سے ملا کے دودھ بنایا جاتا ہے اور اس کا آگے دہی بنتا ہے اور پھر اس کی لسی وہ تو پھر بہتر نہیں ہوگی صحت کے لیے لیکن اگر اس کو آپ اورگینیکل ہی لیں گے تو ایز پریفر ٹو چائے لسی اور سٹو کی طرف میں ربورٹ جاتا ہے اچھے ویوز آگے سوڈنٹس کی طرف سے جو کہ ہماری سٹوائٹی کے ہی ویوز ہیں اور ان میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ کسی بھی چیز کی طرف جب ہماری قوم کا رجحان ہوتا ہے تو بھیڑ چال ہو جاتی ہے تو ابھی میں یہی پرڈکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے سٹو غائب ہو جائیں اور لسی اور سٹو کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں سے بات کرنا شروع ہو جائیں